اسلام علیکم میوارز آپ سب کیسے امید ہے کیسے ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اس طریقے سے نئی ریسپیل آئے ہیں تو آج ہم آپ کو بہت ہی سکھائیں گے سٹیم روز چکن یہ بہت ہی ٹیسٹ ہوگا اور بہت ہی اس طریقے سے بنے گا تو یہاں بار ہمارے پاس ہے تقریباً دو کیلو چکن اور ابھی ہم اس کو بہت ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں پر لے لیں گے سلکہ وائٹ وینیگر آدھا کپ ہے یہ تقریباً آدھا کپ تقریباً چے چمچ ہے یہ وائٹ وینیگر اور اس میں ہم ڈالیں گے فوڈ کلر ریڈ کلر تقریباً تری ڈوپس آپ اس میں اس طرح پاورڈر والا کلر بھی ڈال سکتے ہیں جو فوڈ والا آتا ہے فوڈ کلر آتا ہے وہ ہی اپنے اس کو اس طرح مکس کر دے رہے اس سے چکن کا کلر اچھا آئے گا چکن میں ہم نے کٹس لگا دیئے ہیں اس طرح دیکھیں پینا ہم آپ کو بتا دے اس طرح ہم نے سارے پیسز میں اس طرح کٹس لگا دیئے ہیں دو دو تین تین اس طرح ہم یہ وائٹ وینگر اس میں ڈال دیں گے جس کے اندر ہم نے فوڈ کلر ڈالا ہے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہوگر یہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چینل کو لگاتار دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمیٹر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور کے نہیں اور ویڈو کا آپ کو برا دیکھنا ہے اور آپ کو یہ وائلیو سبسکرائب کیا ہے وہ بھی کمنٹ کر کے بتانا ہے تو یہاں پر ہم نے دہی سے پانٹی نکال دیا ہے اور یہاں پر ہم نے دہی ڈال دیا ہے دہی تقریباً ایک کپ ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ تقریباً ایک چمچ اور چکین کو ہم نے سائٹ میں رکھ دیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے مسالے چاہٹ مسالے ایک چمچ کشمیری لال مرچ پاوردر ایک چمچ لال مرچ پاوردر ایک چمچ کالا مرچ پاوردر کالی مرچ پاوردر ایک چمچ زیرا پاوردر ایک چمچ سپائسیز اپنے سام کی مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور نمک اپنے سام کی مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم ڈال دیا ہے گرم مسالہ آدھا چمچ ابھی اس میں ڈالیں گے نمک ایک چمچ اور اس سب کو مکس کریں گے تو سمپل سا ہے اور بہت اجازت ہوتا ہے یہ آپ ضرور بنائیں گے مہمان آ جائے یا آپ اپنے لئے بنا چاہتے ہیں یا کل پروگرام وغیرہ ہو تو آپ اس چکن کو ضرور اس میں ٹرائے کریں کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور بہت ہی طریقے سے بناتا ہے تو ابھی ہم نے چکن میں یہ سارا پیسٹ ڈال دیں گے جو ابھی ہم اس کے لئے بنایا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر دے رہا ہے جو کرس ہم نے اس میں لگایا ہے کہ یہ مسالہ اندر تک پہنچ جائے اس میں یہاں پر ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹکا مسالہ تقریباً ایک چمچ اسے اس کو دیکھا اور بھی اچھا آئے گا تو آپ نے ڈال دینا ہے اس میں اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے یعنی کرس ہم نے اس میں لگایا تھے اس کے اندر اندر تک آپ نے مسالہ پہنچانا ہے اس میں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ہلدری ڈالیں گے آپ نے پہلے ہی ڈال دینا ہے ہم نے بال میں ڈال دیا ہالدی ہم نے تقریباً ایک چمچ ڈالا ہے اور اس کو ابھی اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس کرنا ہے ہاتوا کچھ ڈال دینا ہے ہاتوا کچھ ڈال دو کچھ طریقے سے آش کرنا ہے جب سے بہت کرنا ہے پھر آپ نے اس کو بنانا ہے دیکھیں اس طرح اچھی طریقے سے اس پر لگا دیا یہ مسالہ اندر اندر تک پہنچ گیا ہے تو ابھی ہم اس کو تقریباً دو گھنٹوں تک رکھیں گے تو آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تقریباً دو گھنٹوں گھنٹوں کے لیے فریج میں فریزر میں نہیں فریج میں تقریباً دو گھنٹوں کے لیے اس کو اچھی طریقے سے ریسٹ مل جائے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہو یہاں پر آپ نے ایک چنی لے لیے اور اس کے اندر ابھی ہم ڈالیں گے بٹر پر پر ایسا رکھیں گے آپ نے کوئی بھی چنی لے لیے چنی یعنی وہ کہ جس پہ آپ چاول ڈال دیتے ہیں اور اس کا پانی نکل جاتا ہے ایسے اور چاول بن جاتے گی ایسی ایسی آپ نے لے لیے اور اس کے اندر اس کا بٹر پیبر رکھ دینا ہے اور اس کے اندر پر آپ نے چکن رکھنا ہے دیکھیں اس طرح آپ کو ایک ایک پیسی اس طرح رکھنا ہے دیکھیں اس طرح اچھی طریقے سے آپ نے رکھ دینا ہے اس میں اور آپ نے پانی کو پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے کہ پانی گرم ہو جائے اور وہ اچھی طریقے سے اُبل جائے تو آپ نے پانی کو پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دیکھیں ہمیں سارا چکر رکھتے ہیں تو پھر ہم سیدھا پتیلے کی طرف چلتے ہیں اس میں مسالہ بچ چکا ہے تو وہ ہم نے اس کیو پر اس طرح ڈال دینا ہے کہ یہ اور بھی اچھی طریقے سے یہ یعنی جب ہم اس کو بکائیں گے تو اس کا flavor اس میں اور بھی اچھا آ جائے گا آپ نے مسالہ کو ضائع نہیں کرنا ہے اس کیو پر ہیڑاز دینا ہے دوسرا ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں پتیلے میں اس کو آپ نے اس طرح بند کر دینا ہے اس کیو پر وائلی جگہ بٹر پیپر کو آپ نے اس کیو پر بھی رکھ دینا ہے اس طرح اچھی طریقے سے بند کرنا ہے دوسرا ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں پتیلے میں تو یہاں پر پانی کو ہم نے اُبال لیا ہے تقریباً تین سے چار گلاس پانی ہم نے ڈال دیا تھا اور اس کے نیچے ہم نے اس طرح اس کے اوپر کٹولا رکھا ہے آپ سٹین بھی رکھ سکتے ہیں لیکن سٹین میں پھر جو ہم اس کے اوپر چننی رکھیں گے وہ اس کے اوپر صحیح نہیں آئے گی تو ہم نے یہاں پر کٹولا رکھا ہے تو پانی کے اُبال اس کے اندر جا سکتا ہے کیونکہ اس کے نیچے چننی کے نیچے سراغ ہے تو اس اس کے اندر پانی چلا جائے گا تو وہ پھر صحیح سے نہیں ہوگا تو ہم نے اس طرح رکھ دیا ہے کٹولا اور ابھی ہم اس کے اوپر رکھیں گے اس کا ڈکن اور اس کو ہم اس میں سٹین دیں گے پھر ہم اس کو فرائے کریں گے یعنی سٹین اینڈ راست تو یہ بہت ٹیسٹ ہوگی بہت اس طریقے سے بنیں گے تقریباً 20 منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اس میں میڈیم آنٹ پہ آپ نے اس کو پکا رہے ہیں تقریباً 20 منٹ تک ہم اس کو پکاتے ہیں تو یہاں پر یہ اچھی طریقے سے پک چکا ہے تقریباً 30 منٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو پکایا تھا تقریباً 20 منٹ تک ہم نے چکیا تو اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا تھا چکن نے ہم نے اس کو اور پکایا تو پھر اس کا پانی خوش کھو چکا ہے ابھی دیکھیں دس منٹ چکن میں اچھ طریقے سے پک چکے آپ نے اس کو پکا کریں گے تو کس طرح کریں گے میں آپ کو پتا دیوں چلی اس کو نکالتے ہیں اور پڑا کرتے ہے یہاں پر ہم نے کو پیٹا میں ٹھیکٹ 손 کو ایک کپ واuchل ہے اور ابھی ہم اس میں چکن کو پک کریں گے اس طرح آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو اس میں پھر کرنا ہے تقریباً ایک کپ واuchل ہے تو آپ نے چکن کو اس مچہ دریگے سے پرائی کر دینا ہے دونوں سائٹ سے ہم اس کو پرائی کرتے ہیں تو ابھی ہم اس کو پیلٹ دیں گے ایک سائٹ سے پرائی ہو چکا ہے اس طرح دیکھیں مشہلیں اس کی بہت اچی خوبصوص بوہ رہی ہے اور ابھی ہم اس کو دوسری سائٹ دریگے سے پرائی کر لیں گے تو ہم اس کو پرائی کرتے ہیں پھر ہم اس کو نکال دیں گے پلیٹ میں تو یہاں پر یہ چیکن ریڈیا ہم نے اس کو نکال لیا ہے ابھی ہم آپ کو توڑ کر دکھاتے ہیں بہت ہی ڈیسٹی بنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بنا ہے اچھا ترکی سے پک بھی چکا ہے اب کار میں تو بہت ہی ڈازیز ہے یہ آپ ایک بار ضرور بنا ہے اپنے گھر میں آپ کی تاریفیں تاریف ہوں گی یہ آپ نے ضرور بنانا ہے ہمارے چلال کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو یہ مجھے رسی بھی کیسے دے گی اللہ پیس